ٹرافک پولیس نے چودہ گست پر ہلڑ بازی اور ون بیلنگ لوگ نیکٹ پلان پر عمل درامت شروع کر دیا شہر کی دو سو پچپن مقامات پر ناکہ بندی کر کے مشکوک موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے مزید تفصیلات جانے تھیں اس سوالے سے وقاس احمد سے جی وقاس بتائیے گا جی بالکل اس طرح میں موجود ہوں ٹاؤنشپ کے علاقے چاندین چوک پر جہاں پر ٹرافک پولیس کی طرف سے جو ہے وہ ناکہ لگایا گیا ہے اس طرح کے جو ناکے ہیں وہ شہر کے دو سو پچپن مقامات پر لگایا گیا ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ چودہ آغست کے حوالے سے خاص طور پر جو ٹرافک پولیس کا پلان ہے اس پر عمل درامت یقینی بنایا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرافک پولیس کی طرف سے خاص طور پر موٹس سیکل سواروں کو روکا جا رہا ہے ان سے لائسنس چیک کیا جا رہا ہے ان کے ڈرائیونگ لائسنس چیک کیا جا رہا ہے ان کے آئیڈی کارز چیک کیا جا رہے ہیں ٹرافک پولیس کے حوالے سے کہنا ہے کیونکہ آج ویسے اتوار کا روز ہے اور لوگ جو ہیں وہ کل بھی چھٹی آج بھی چھٹی ہے تو خدشات ہیں کہ بہت سارے جو نوجوان ہیں وہ ٹولیوں شکلوں میں سڑکوں پر نکلیں گے راش ٹرائبنگ کریں گے ون ویلنگ کریں گے سلنسر نکال کر موٹس سیکلس جائیں گے جس سے شہریوں کو نہ صرف تکلیف ہوتی ہے بلکہ وہ لوگ جو یومی ازادی بناتے ہیں انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ سب روکنے کے لیے ٹرافک پولیس کی طرف سے یہ ناکبندی کی گئی ہے سی ٹیو کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ تیرہ اور چودہ اغسط کے حوالے سے جو ٹرافک پلین ترتیب دیا گیا تھا اس کا جو اہم حصہ تھا وہ یہی تھا کہ کس طرح سے ٹرافک فلو برقرار رکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو مرسیکل سوار نوجوان خاص طور پر جو ہلربازی کرتے ہیں ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور اس پلین پر آج سے ہی عمل درامہ شروع کر دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو شام کے وقت اور کل جو ہے کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے یہاں پر جو ٹرافک وارڈنس دائنات ہیں ان کا کہنا ہے کہ بہت سارے نوجوان جو ٹولیوں شکل میں آتے ہیں جو رش ٹرابنگ کرتے ہیں وہ دیکھ کر انہیں پتہ چلتا گیا کہ پکٹ ہے تو وہ اپنے جو قبلہ ہے وہ درست کر لیتے ہیں پھر جب انہیں روکا جاتا ہے جو لوگ جو نوجوان مشکوک ہمیں نظر آتے ہیں انہیں تھانہ میں بند کیا جاتا ہے اور جو کم عمر لوگ بچے یہاں بھی ہمیں نظر آتے ہیں ان کو والدین کو لاکر ان سے میانے ہیلفی لے کر ان کو چھوڑا جاتا ہے اور مقصد صرف یہی ہے کہ چودہ اغسط کو محفوظ بنایا جائے جی وقاس احمد آپ کا بہت شکریہ جیسا کہ وقاس ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ ٹرافک پولس نے چودہ اغسط پر ہولڑ بازی اور ون ویلنگ ڈوکنے پر کے پلین پر عمل درامت شروع کر دیا ہے اور شہر کے دو سو پسپن ایسے مقامات ہیں جہاں پر پولس کی جانب سے ناکہ بندی بھی کی گئی ہے اور وہاں پر مشکوک موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے